بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے علاوہ مختلف کمپیٹیشن کے اگزیم میں جانا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلبہ اور طالبات جو ایم اسلامیات کے پیپر دینا چاہتی ہیں تمام ان طلبہ اور طالبات کے لیے آج کا لیکچر یقصہ مفید ہے کہ اس کے اندر میں نے جو معروف محدثین ہیں ان کے نام اور ان کے سنین وفات اور ان کی معروف تصانیف و تعلیفات یہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور اس کو تقریباً جو ہجری وائز ہے یعنی جس طریقے سے ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کے ساتھ پھر مفسرین کا تعرف فقہہ کا تعرف حصولین کا تعرف تو یہ امید ہے کہ دیر سے دو سو تک یہ محدثین مفسرین جو ہیں ان کا تعرف اور سنین وفات اور ان کی معروف تصانیف کا تعرف آپ کے سامنے پیش کروں گا تو لہٰذا اس تیاری کے لیے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کریں دوست احباب کے ساتھ کیونکہ ایک ایک بک اور ایک ایک محدث کا نام یاد کرنا اور ان کو تلاش کرنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو انشاءاللہ اس لیکچر میں اکٹھے ایک جگہ پر مل جائیں گے تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر میں نے مخصر معروف نام ان کا پیش کیا ہے اور اس کے بعد ان کا سنین وفات ہے اور پھر ان کی کتاب ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ابن حشان ابو محمد عبد الملک ایک سو تئیس ہجری سنین وفات ہے یہ جتنے بھی اس کے اندر لکھی ہوئے ہیں یہ سنین وفات ہیں یہ بعض دین میں رکھ لیں اور کتاب ہے ان کی اس سیرت النبویہ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت ایک سو پچاس ہجری سنین وفات ہے ان کی کتاب معروف کتاب الاثار اور ایک الفقہ الاکبر بھی ان کی طرف کتاب منصوب کی جاتی ہے اس کے بعد ہے جی مالک بن انس ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن ہجری اور ان کی جو تصنیف ہے الموتہ معروف کتاب ہے حدیث کی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ایک سو بیاسی ہجری سنین وفات ہے اور ان کی معروف کتاب ہے کتاب الخراج محمد بن حسن شہبانی ون ایٹی نائن ہجری یہ ان کا سنین وفات ہے اور معروف کتب میں سے المبسوط الجامع القبیر الجامع الصغیر الاسار یہ کتابیں ہیں محمد بن حسن شہبانی کی اور یہ ان کا سنین وفات ہے آگے شافی محمد بن ادریس دو سو چار ہجری ان کا سنین وفات ہے الرسالہ ان کی کتاب ہے کتاب العم ہے اور المسند ہے عبد الرزاق بن حمام دو سو گیارہ ہجری ان کا سنین وفات ہے اور ان کی معروف کتاب ہے المسنف احمد بن محمد بن حنبل اور سنین وفات ہے ان کا دو سو اکتالیس ہجری اور مسند مسند امام احمد بن حنبل ان کی کتاب ہے حدیث کی ابو بکر بن ابی شہبہ ابن ابی شہبہ بھی معروف نام سے یاد کیا جاتا ہے تو ان کا دو سو پینٹیس ہجری سنین وفات ہے مسند ابن ابی شہبہ اور المسنف فی الاحادیث والآثار یہ ان کی کتابیں ہیں معروف حدیث پر اور آگے آئیے جی محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری یعنی امام بخاری جو معروف نام ہے ان کی کتاب ہے الجامی السحی البخاری مسلم بن حجاج ابو الحسن الکشیری ان کا دو سو اکسٹر ہجری سنین وفات ہے اور کتاب ہے الجامی السحی المسلم ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد بن یزید دو سو تہتر ہجری سنین وفات ہے اور ان کی کتاب ہے معروف حدیث کی سنن ابن ماجہ ابو دعود سلیمان بن عشاس ان کی جو سنن وفات ہے دو سو پجتر ہجری اور سنن ابی دعود ان کی کتاب ہے ابو عیسی محمد بن عیسی ترمزی دو سو انانوے نواسی ان کی سنن وفات ہے اور الجامی القبیر اور سنن ترمزی ان کی کتاب ہے معروف حدیث کی کتاب اس کے بعد ہے جی ابو عبید القاسم بن سلام جو ان کا سنن وفات ہے وہ ہے دو سو چوبیس ہجری جو کتاب الاموال اور کتاب الامان اور بھی کتابیں ہیں تو ایک ایک دو دو معروف کتابیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی امام نسائی جو معروف ہیں تین سو تین ہجری دیکھیں ترطیب کے ساتھ اوپر تیسری ہجری اب چوتھی ہجری شروع ہوگی تو ہجری وائز جو ہے نا آپ کے سامنے جو یہ ان کی سنن وفات بیان کی گئی ہیں تین سو تین ہجری سنن وفات ہے سنن نسائی ان کی معروف کتاب ہے ابو یالہ احمد بن علی بن مسننہ المتوفا یعنی ان کا سنن وفات ہے تین سو سات ہجری مسند ابی یالہ اور المعجم ان کی کتاب کا نام ہے ابو بکر گیارہ ہجری سنن وفات ہے اور کتاب کا نام ہے سحی ابن خزیمہ ابو جعفر احمد بن محمد تحاوی امام تحاوی کے نام سے معروف ہے تین سو اکیس ہجری ان کا سنن وفات ہے شرح مشکل الاثار اور شرح معانی الاثار یہ ان کی دو معروف کتابیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کتابیں نہیں ہیں جو حدیث کے اندر معروف کتابیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس حوالے سے جب ہم فقہ کی طرف جائیں گے یا تفسیر کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں پہ جو کتابیں ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے محمد بن حبان حبان بن احمد بن حبان المتوفا ان کا تین سو چوون سن وفات ہے اور سحی ابن حبان ان کی کتاب کا نام ہے سلمان بن احمد التبرانی امام تبرانی کے نام سے معروف ہے امام تبرانی تو اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک معروف نام ہوتا ہے تو وہی ذہن میں ہوتا ہے لیکن جو اوریجنل نام ہے وہ اگر پوچھ لیا جائے کسی انٹریو میں کسی اگزیم کے اندر وہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا تو اس لیے ان کے جو اصل نام ہے وہ بھی یاد کرنے ہیں المعجم الاوسط المعجم القبیر اور المعجم القبیر یہ معروف کتاب بہن کی ابو الحسن علی بن عمر الدار قطنی تو ان کا ہے تین سو پچاسی حجری سنندار قطنی ان کی کتاب کا نام ہے ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاسبحانی تین سو چالیس حجری یہ ان کا سن وفات ہے ہلیت الاولیاء وطبقات الاسفیاء فضائل خلفاء الاربہ یہ ان کی فضائل خلفاء الاربہ یہ کتب کا نام احمد بن حسین بن علی البہکی امام بہکی کے نام سے ہے اب یہ ان کا اوریجنل نام ہے السنن السنن السویر للبہکی السنن القبرہ القضاء والقدر المدخل الاسن القبرہ یہ ان کی کتب ہیں امام بہکی کی احمد بن حسین بن علی بن موسی البہکی شعب الایمان یہ بھی ان کی کتاب کا نام ہے اس کے بعد ہے ابو عمر یوسف بن عبداللہ القرطبی امام قرطبی کے نام سے معروف ہے جن کے تفسیر بھی ہے جہاں ظاہرم جب مفسرین کی بات آئے گی تو پھر بھی ان کا نام آئے گا تو جامعن انبیان العلمی وفادلہی یہ ان کی معروف کتاب ہے حدیث میں احمد بن علی بن حجر ابو الفضل الاسکلانی امام اسکلانی کے نام سے معروف ہے امام اسکلانی اپنے نام سنا ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری یہ ان کی کتاب کا نام ہے ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ الحنفی بدر الدین العینی امام بدر الدین عینی کے نام سے معروف ہے بہت بڑے فقیبی ہیں تو ان کی کتاب ہے عمدد القاری شرح صحیح البخاری احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبدالملک القسطلانی امام قسطلانی کے نام سے آپ نے سنے ہیں بڑی معروف نام ہے تو ان کا جو سن وفاد ہے وہ ہے نو سو تئیس ہجری ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری علی بن حسام الدین ابن قادر خان القادری نو سو پچھتر ہجری سن وفاد کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال بڑی معروف کتاب ہے کنز العمال کے نام سے ان کی کتاب کا نام ہے ابو الحسن نور الدین الملاہری القاری ان کا دس سو چودہ ہجری سن وفاد ہے مرقات المفاتی شرح مشقات المصابی یہ ان کی کتاب کا نام ہے محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرکانی شرح زرکانی علا موطع الامام مالک یعنی شرح زرکانی یہ ان کی کتاب کا نام ہے اور امام زرکانی کے نام سے یہ معروف ہے محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ الشوکانی امام شوکانی کے نام سے معروف ہے بارہ سو پچاس ہجری ان کا سن وفاد ہے نیل الاؤتار کتاب کا نام ہے اب الحسنات محمد بن عبدالحی بن محمد عبدالحلیم انصاری اللخنوی ان کا سن وفاد ہے تیرہ سو چار ہجری التعلیق الممجد علاموتہ محمد یہ کتاب ہے ان کی امام مالک کی جو الموتہ ہے اس پر انہوں تعلیق لکھی ہے شرح لکھی ہے اور اس کے بعد محمد انور شاہ بن معظم شاہ الكشمیری الہندی تیرہ سو ترپن ہجری سن وفاد ہے العرف الشزی شرح سنو ترمزی یہ ان کی کتاب ہے حدیث پر معروف تو یہ تقریبا پینتیس چھتیس محدیسین ہیں معروف جن کے نام سن وفاد اور ان کی معروف حدیث کی کتابیں یہ آپ کے سامنے ہیں اب آپ ان کو یاد کر لیں گے یقیناً آپ کو کمپیٹیشن کے ایکزیم میں پبلس سرس کمیشن کے ایکزیم میں انٹریوز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایم میں اسلامیات کی جو تیاری کرنے والے طلبہ و طالبات ہیں ان کے لئے بھی یہ یقصہ مفید ہے تو یہ آپ اس کو ترتیب وائز اسی طرح یاد کرتے جائیں گے ہجری وائز تو یقیناً انشاءاللہ اس طرح آسانی سے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ایک جگہ پہ اتنے محدثین اور ان کا سن وفاد اور کتابوں کے نام ایک ہی جگہ پہ مل گئے ہیں اگر آپ ان کو تلاش کرنا چاہیں گے تو یقیناً آپ کو کافی مشکل پیش آئے گی تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کے ساتھ مفسرین فقہا اصولین اور دیگر جو اہم اہم جو اسلام کے جنہوں نے خدمات سے انجام دی ہیں کتب لکھی ہیں وہ انشاءاللہ میں پیش کرتا رہوں گا آپ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارا عامی و ناصر ہو شکریہ